یونیورس کی دنیا میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں ہماری خلاہ ہماری یونیورس جتنے ہی منفرد اور دلچسپ نظر آتی ہے اتنے ہی اس کے اندر سوالات چھپے ہوئے ہیں ہماری خلاہ میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ہماری زمین کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیارے مجود ہیں وہاں پہ ملینس او ٹرلینس او سٹارز بھی مجود ہیں اور یہ سیارے صرف آٹھ یا نو سیاروں کی بحث ہی نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ ایک تحقیق کے مطابق صرف ہماری گلیکسی میں جس کا نام ملکی ہوئے ہے اس گلیکسی میں ہنڈرڈ آف بیلینس پلینٹس مجود ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا دیٹیل سے بتاؤں ہمارے یہ آٹھ سیارے جن کا ایک مرکز سورج ہے اور اس داروں مدار کو سولر سسٹم کہتے ہیں اور اس سولر سسٹم سے باہر اور بھی بہت سارے سیارے اور ستارے مجود ہیں یہ سب ہی سیارے اور ستارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں اور ہماری اس گلیکسی میں صرف سیارے اور ستارے ہی نہیں مجود بلکہ یہاں پہ بلیک ہالز بھی مجود ہیں تو بلیک ہالز کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہماری گلیکسی میں بہت زیادہ بلیک ہالز مجود ہیں یہ بلیک ہالز صرف ہماری گلیکسی میں نہیں ہر گلیکسی میں ملٹیپل بلیکس ہال موجود ہیں بلیک ہال کی حقیقت کتنی سچ ہے یہ ہم آپ کو بتائے گے کہ بلیک ہال اصل میں ہوتے کیا ہے آج سے چاندر سار پہلے بلیک ہال نام کی چیز بھی اس خلا میں موجود نہیں تھی اصل میں خلا میں تو بلیک ہال موجود تھے لیکن ہماری آسٹرانومی ہمارے سینٹسٹ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا ان کی تحقیق نے اب یہ ثابت کیا کہ ہماری خلا میں بلیک ہال موجود ہے بلیک ہال کیا کام کرتے ہیں بلیک ہال کے اندر اتنی سٹرونگ گریوٹی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی ایک چیز کو اپنی طرف خینچ لیتا ہے تو وہاں سے واپس آ جانا اس گلیکسی میں بہت مشکل ہوگا بلیک ہال کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں سے ایک لائٹ بھی گزاری جائے تو وہ لائٹ بھی واپس نہیں آسکے گی بلیک ہال مختلف سائز کی ہوتے ہیں کچھ بلیک ہال چھوٹے بھی ہوتے ہیں کچھ بلیک ہال بہت بڑے ہوتے ہیں جو چھوٹے بلیک ہال ہے ان کو ہم گلیکسی میں یا اپنی خلا میں جا کر اپنی عام نظر سے نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے بھی سپیشل ٹولز میکروسکوپ ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں اور جو چھوٹے سے چھوٹا بلیک ہال ہے وہ ایک ایٹم کے برابر ہے اور جو بڑے بلیک ہال ہے وہ اتنے سائز میں بڑے ہیں کہ ان کے اندر پورے کے پورے ماؤنٹین ہمارے پہاڈ سما سکتے ہیں بلیک ہال کے جو قریبی ستارے ہیں ان ستاروں کی شیپ ان ستاروں کی شکل و صورت باقی ستاروں سے ڈیفرنٹ ہیں ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں آج تک تحقیق جاری ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں چل سکا اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلیک ہال کے اندر جو ہمارے ستارے مر رہے ہوتے ہیں یا ڈوب رہے ہوتے ہیں وہ سارے سیارے ستارے ستارے بلیک ہال کے اندر سما جاتے ہیں بلیک ہال کے ایک اور اقسام ہے جسے سٹیلر بلیک ہال کہا جاتا ہے یہ سٹیلر بلیک ہال اتنا سائز میں بڑا ہے کہ اس کا ریڈیس سورج سے بیس گنا زیادہ ہے آپ حساب لگا لیں سورج بیس سورج بھی اکٹھے ہو کے اس کے اندر سما سکتے ہیں اس کا اتنا بڑا سائز ہے اور یہ ہماری گلیکسی ملکی وی میں بے شماس سٹیلر بلیک ہال مجود ہیں اور سب سے پڑے بلیک ہال کو سپر میسیف بلیک ہال کہا جاتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہماری گلیکسی میں سپر میسیف بلیک ہال ہے ہر گلیکسی میں ایک سپر میسیف بلیک ہال لازمی ہوتا ہے اور ہر گلیکسی میں ملٹی پر سٹیلر بلیک ہال مجود ہیں ایک سپر میسیف بلیک ہال کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس میں وان میلین سن ایک میلین سن سورج اکٹھے سما سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایک ملین سورج کو اکٹھا کرے اور اس کے اندر اگر ہم سمانا چاہے تو وہ ایزیلی سپر میسیو بلیک ہول میں سما سکتے ہیں یہ سپر میسیو بلیک ہول یا سٹیلر بلیک ہول کس کام آتے ہیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلیک ہول ہماری گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں آنے جانے کا ذریعہ ہے یا آنے جانے کا راستہ ہے لیکن یہاں سے کوئی باہر نہیں گیا یا وہاں سے کوئی چیز اندر نہیں آئی اس لیے صرف یہ ایک ایمیجن کیا جاتا ہے کہ یہ possible ہے کہ یہ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں آنے جانے کا راستہ ہے ان بلیک ہول کو ہم ایکزیٹ پوائنٹ اپنی گلیکسی کا یا انٹری پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سچ میں ہماری گلیکسی کا ایک 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 بہت بہتا سوال اور اگر ایکزیٹ پوائنٹ ہے تو یہاں سے باہر جانے کا ترکہ کار کیا ہو سکتا ہے یہ آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا لیکن جب سائنٹیسٹ ہماری کتاب قرآن مجید کا ذکر کرتے ہیں جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ شبہ مراج کی کہ مراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ملنے آسمانوں سے اوپر گئی تھی تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بلیک ہول ایکزیٹ پوائنٹ ہے ہماری گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں جانے کا تو انٹری پوائنٹ بھی یہی ہے بلیک ہولی تو شاید پوسیبل ہے کہ مراج کی رات ہمارے آخری پرکمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گئی ہو گیا اور اسی راستے سے آئی ہو گیا یہ صرف ایک امیجن کیا جا سکتا ہے کیونکہ سائنٹیسٹ کے بقول کہ یہ ہماری گلیکسی کا ایکزیٹ پوائنٹ ہے اور انٹری پوائنٹ بھی بلیک ہولی ہے تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید پوسیبل ہے کہ ہماری گلیکسی سے ہماری اس جنیورس جب باہر گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید وہ اسی راستے کے ذریعے باہر گئے ہو لیکن میں پھر یہی کہوں کہ یہ صرف ہمیں ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کو خوفیہ رکھا ہے ہمیں اس راستے کا اور آنے جانے والے تمام راستوں سے ہمیں چھپایا گیا ہمیں نہیں بتایا گیا صرف ایک اندازہ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایکزٹ پوائنٹ ہے ہماری گلیکسی کا تو پوسیبل ہے کہ انہی راستوں سے ہمارے آخری نبی انہی راستوں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گے لوں لیکن ہمیں بس کچھ شواہد ملے ہیں جن کی بیس میں ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں اس بات میں کتنا سچ ہے اور کتنا جون یہ آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا میرے نام ہے ارسلان